اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے خوشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سبب پسات پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض عمال کا مزا چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرق ہی تھے تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رکھ نہیں سکے گا سیدھے دین کے رستے پر سیدھا رخ کیے چلتے رہو کہ اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرامگاہ درست کرتی ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اسلام علیکم یہ میٹرک کی بک کا پہلا لیکچر ہے یہ چیپٹر ہے گیسیس ایکسچینج تو چیپٹر نمبر ون سے ہی سٹارٹ کریں گے یہ نئی بک آئی ہے میٹرک کی تو اس میں سب سے پہلے یہ ایمیج دی ہوئی ہے اس ایمیج کی وجہ سے بہت سارے سیڈنٹس جو ہیں ان کے اندر کنفیجن رہتا ہے وہ کنفیجن کیا ہے بہت سارے سیڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں وہ دن کے وقت صرف اور صرف کاربن ایکسائیڈ انہیل کرتے ہیں اور اکسیجن جو ہے وہ ایکزہیل کر دیتے ہیں جبکہ رات کے وقت وہ کاربن ایکسائیڈ جو ہے وہ ایکزہیل کرتے ہیں اور اکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں تو یہ مسنڈسٹینڈنگ ہے پلانٹس جو ہیں وہ دن کے وقت اکسیجن بھی اندر جاتی ہے اور کاربن ایکسائیڈ بھی اندر جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ کاربن ایکسائیڈ جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے فورسنٹس کے اندر اور جو اکسیجن ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے ریسپیریشن کے پروسس کے اندر چھیک ہے آکسیجن ریسپیریشن کے پروسس میں استعمال ہو رہی ہے کاربن ایکسائٹ فوڈو سنتیس کے پروسس کے اندر استعمال ہو رہی ہے اچھا اب جب ریسپیریشن کے اندر آکسیجن استعمال ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کاربن ایکسائٹ بنتی ہے تو ایک کاربن ایکسائٹ ادھر سے آ رہی ہے اور ایک کاربن ایکسائٹ پروڈیس ہو رہی ہے اس میں سے زیادہ تر اماؤنٹ جو اندر آ رہی ہے وہ بھی اور جو پروڈیوز ہو رہی ہے وہ بھی وہ زیادہ تر اماؤنٹ جو ہے وہ فوڈس انتیسس میں ہی استعمال ہو جاتا ہے that is why پلانٹ جو ہے وہ یا تو کرتے ہی نہیں ہیں ریلیز یہ بہت minimal اماؤنٹ ہوتا ہے کاربن ایک سیٹ کا جو دی ٹائم میں ریلیز ہوتا ہے اچھا آکسیجن کے اگر ہم بات کرنا تو ایک آکسیجن یہاں سے آ رہی ہے یہ استعمال ہو رہی ہے ریسپیریشن کے اندر اور دوسری اکسیجن وہ ہے جو کہ فوڈس انتیسس کے نتیجے میں پروڈیوز ہوتی ہے تو اکسیجن جو کہ اتنا زیادہ اماؤنٹ میں پلانٹس کی بارڈی کے اندر ہو رہی ہے پروڈیوز ہو رہی ہے تو یہ جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے دی ٹائم میں تو دی ٹائم میں کاربن ایک سیٹ بھی اندر جاتی ہے اور اکسیجن بھی اندر جاتی ہے بٹ جو چیز استعمال زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کاربنائی سائیڈ ہے اور جو چیز پروڈیوز زیادہ ہو رہی ہوتی ہے وہ اکسیجن ہے سو دیٹ اس وائے یہ ایرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کاربنائی سائیڈ انٹر ہو رہی اور اکسیجن لیو ہو رہی ہے بٹ دونوں جو ہے دونوں گیسز کاربنائیس اور اکسیجن یہ دونوں اندر جاتے ہیں رات کے وقت گرم بات کریں تو میں نے ابھی بتایا کہ نہ صرف رات میں پلانٹس اکسیجن جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں جب دن میں بھی انہیل کرتے ہیں تو دن میں بھی انہیل ہو رہی تھی رات میں بھی انہیل ہوتی ہے اب رات کے وقت جو اکسیجن یہاں پر انہیل ہو رہی ہے وہ اگین کس کام میں استعمال ہوگی وہ ریسپیریشن کے اندر استعمال ہوگی کاربنائی سائیڈ جو ہے وہ پروڈیوز کام سے ہو رہی ہے یہ اسی پروسس کے نتیجے میں پروڈیوز ہو رہی ہے ریسپیریشن کے نتیجے میں اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اکسیجن صرف یہاں سے جارہی ہے رات کی وقت فوڈو سنتیسس کا پروسس نہیں ہو رہا تو یہ جو اندر والی اکسیجن پروڈیس ہو رہی تھی یہ رات کی وقت نہیں ہوتی تو جتنی بھی اکسیجن اندر جارہی ہوتی ہے وہ یوٹلائز ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو چیز پروڈیس ہو رہی ہے وہ کاربن ڈائسائٹ اب یہ کاربن ڈائسائٹ کیوں رات کے وقت ریلیز ہو رہی ہے دن کے وقت نہیں ہو رہی تھی بیکاوز اس کاربن ڈائسائٹ کو استعمال کرنے والا جو پروسس تھا اس کا نام تھا فوڈو سنتیسس وہ اس وقت نہیں ہو رہا تو یہ کنفیجن جو ہے یہ بہت سارے سٹوڈنس کے مائن میں رہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پلانٹس رہے ہیں انہیں اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی دن کے وقت انہیں صرف آت کے با اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اکسیجن کی ضرورت ترورت دے دے ہوتی ہے بیکاوز اسی اکسیجن کی اسی اکسیجن کی مدد سے جو ہے وہ پروسس چلتا ہے جس کو ہم سیلولر ایسپیریشن کہتے ہیں جو کہ مائیٹو کانڈریہ کے اندر مائیٹو کانڈریہ کے اندر ایٹی پی پروڈیوش کرنے کے لیے اس اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ایروبک ریسپیریشن بلانٹس بھی کرتے ہیں انموز بھی کرتے ہیں اور دن میں بھی کرتے ہیں رات میں بھی کرتے ہیں تو دونوں ٹائم کے اوپر اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جتنے بھی گیس اکسچینج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس چپٹر کا نام گیس اکسچینج ہے گیس اکسچینج کا مطلب سمپل ہے جسے آپ بریدن کا نام دیتے ہیں یعنی گیس جو ہیں ان کا اکسچینج دو میڈیم کے درمیان میں ہو رہا ہے جیسے کہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے جو دو میڈیم ہیں وہ ایک ہے بلڈ اور دوسرا ہے ہمارے پاس ائر یہ دو میڈیم ہیں ان دونوں کے درمیان ہمارا گیس اکسچینج ہوتا ہے ائر سے جو چیز موف کرتی ہے وہ بلڈ میں چلی جاتی ہے اور بلڈ سے جو چیز موف کرتی ہے وہ ائر میں چلی جاتی ہے تو دو میڈیم ہیں اور ان کے درمیان میں گیس اکسچینج ہو رہی ہیں اس پروسس کو آپ گیس اکسچینج کے نام دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے اندر انسانوں کے اگر ہم بات کریں انسانوں کے اگر ہم بات کریں تو پہلے ضیوری ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ادر breathing کا پروسچس ہوگی جس کے اندر اس پورے سسٹم سے ہوتی یہ air جو ہے یہ اندر آئے تو air اندر آئے اس کے بعد ایک لیول کے اوپر آکے اس breathing system کے اندر ایک لیول کے اوپر آکے یہ gases آپس میں ایک چینج ہوتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے respiration ایک چیز ہے breathing اور دوسری چیز ہے respiration بریدنگ کو ہم عام طور پر گیس کا اندر آنا اور گیس کا باہر جانا یا ایئر کا اندر آنا اور ایئر کا باہر جانا اس کو ہم بریدنگ کا نام دیتا ہے جبکہ ریسپیریشن کا جو پروسس ہے ایک تو ریسپیریشن اس کو بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بہت ریسپیریشن جو ہے وہ ہے جو میں نے بتایا کہ سیل کے لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے اب یہ جو ایئر ہے اس میں سے اوکسیجن جو موو کر کے گئی ہے بلڈ کے اندر ابھی اوکسیجن جائے گی تمام شلس کے پاس اور وہاں پر اس اوکسیجن کو یوٹلائز کرتے ہوئے فوڈ کو بریگ ڈاؤن کیا جائے گا گلوکوز کو بریگ ڈاؤن کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایٹی بھی پروڈیس کی جائے گی تو وہ پروسس جو ہے وہ کہلاتا ہے ریسپیریشن یا اسے آسان زبان میں ہم سیلولر ریسپیریشن کہتا ہے تو گیس ایکسچینج بہت سارے ارگانیزمز کرتے ہیں دو مین گیسز ہیں جن کو جن کا ایکسچینج کیا جاتا ہے ایک اوکسیجن یا کاربن ایکسائید ہے اوکسیجن میں بتا چکا ہوں کہ اوکسیجن سب کو چاہیے ہوتی ہے جتنے بھی لیونگ ارگانیزمز ہیں ان کی کیٹیگری دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک ایروبک ہوتی ہے اور ایک ایروبک تو جتنے بھی ایروبک ارگانیزمز ہیں ان کو اپنی اینرڈی پروڈکشن کیلئے اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے دوسری کاربن ایکسائید کاربن ایکسائید کی ضرورت ہے وہ آٹو ٹراف ارگانیزمز کا ہوتی ہے جن کو اپنی وہ بنانا ہوتا ہے فوڈ بنانے ہوتی ہے اور یہی کاربن ایکسائید ان آٹو ٹراف کے اندر پہلے فوڈ میں کنورٹ ہوتی ہے پھر ہم ان کو کھالیتے ہیں اور پھر یہ ہماری جو آرگانک مولیکیولز ہیں ان کا پارٹ بن جاتے ہیں تو ان دونوں گیسز جو ہیں ان کو ایکسچینج کرنا جو ہے یہ تمام ارگانیزمز کے لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ اپنی باڈی کے جتنے بھی فانکشنز ہیں وہ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں اچھا جو گیس ایکسچینج کے پروسس ہے میں نے بتایا کہ یہ دو میڈیم کے درمیان میں ہوگا جو بھی گیسز ہیں وہ دو میڈیمز کے درمیان ایکسچینج ہوں گی تو جیسے لیوینگ ارگانیزم میں جو پلانٹس جو اینیمولز ہیں جو اینیمولز ہیں جتنے بھی زمین پر رہنے والے ہیں ان کا جو میڈیم ہوتا ہے وہ ان کا باڈی کوئی فلویڈ ہوتا ہے جیسے اگر انسانوں کی بات کریں تو بلڈ ہے یا اینیمولز کی بات کریں تو زیادہ تر اینیمولز کے اندر بلڈ ہے اور دوسرا جو میڈیم ہے وہ ایر ہے جبکہ جو لیوینگ ارگانیزم پانی کے اندر رہتے ہیں جو ایکوائٹک ہیں ان کے اندر یہ میڈیمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اندر جو ہے اندر کا جو میڈیم میں وہ بلڈ ہوگا یا ان کا جو باڈی کا فلویڈ ہے جیسے پلانٹس کے اندر جو ہے وہ جو سیل کے اندر کا سلیوشن ہے وہ ہوگا اور جو باہر والے میڈیم ہے وہ ایر کے بجائے باٹر ہوگا جب بھی ہم بات کریں گی گیس ایکسچینج کی کوئی نہ کوئی دو میڈیم ہوں گے جن کے درمیان یہ ایکسچینج ہو رہا ہوگا تو یہی بات آپ کو یہاں پر مل جائے گی کہ تمام نیمکار ارگانیزم جو ہیں انہیں ایکسچینج کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے جو وائٹل فونکشن سے ان کو پورا کر سکیں جس میں ایک ہے ریسپیریشن ٹھیک ہے ایک ریسپیریشن ہے دوسرا فوتو سنتیسس ہے تو ریسپیریشن کے علاوہ جو فوتو آردو ٹراؤس ہوتے ہیں یعنی جو لائٹ کی پریزنس کے اندر اپنا کھانا بناتے ہیں تو وہ گیس ایکسچینج اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کیونکہ انہیں فوتو سنتیسس کا پروسس کرنا ہوتا ہے تو ایک ورڈک ارگانیزم جو ہیں وہ گیس ایکسچینج کرتے ہیں وارٹر کے ساتھ اور ان کا جو بھی باڈے کا فلوئیڈ ہے اور جو تیرسٹیل ہیں وہ ایئر کے ساتھ نا گیس ایکسچینج پلانٹس کے اندر کس طرح ہوتا ہے توڑا سا اس کے پر بات کر لیتے ہیں اب پلانٹس جو ہیں ان کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس کم فوتو سنتیسس کہتے ہیں جس کے اندر کاربن دیکسائیڈ جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ کمبائن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں گلوکوز بنتا ہے اور ساتھ میں اکسیجن جو ہے وہ بائی پروڈک کے طور پر بنتی ہے ٹھیک ہے یہ پوری ایکویشن آپ نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہوگی کاربن دیکسائیڈ اور وارٹر یہ کمبائن ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گلوکوز فارم ہوتا ہے اور ساتھ میں اکسیجن فارم ہوتا ہے اور یہی وہ اکسیجن ہے جو ایکسٹر فارم ہوتا ہے تو چونکہ اکسیجن دن میں بہت زیادہ پروڈیس ہو رہا تو that is why پلانٹس جو ہیں وہ دن کے وقت اکسیجن کو لیبریٹ کر دیتے ہیں انوارمنٹ کے اندر ریلیس کر دیتے ہیں تو ایک پروسس جو ہے وہ پلانٹس کے اندر فوڈو سنتیسس ہے کہ اس کے اندر کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ یہ ابزورب کرتے ہیں فوڈو سنتیسس کے پروسس کی بات کرنا ہے تو فوڈو سنتیسس کے پروسس میں کاربن ڈیکس ایر ابزورب ہوگی جبکہ اکسیجن اس پروسس کے اندر بائی پرڈک کے طور پر ریلیس ہوگی جبکہ دوسرا پروسس ریسپیریشن ہے ریسپیریشن کے اندر اولٹ ہے اوکسیجن جو ہے وہ اندر جاتی ہے اور اس کی پریزنس میں فوڈ جو ہے اسے بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے گلوکوز کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور کاربن ڈ ایک سائیڈ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں باہر آتی ہے اب ڈی ڈائم کے اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی گرین پارٹس ہیں پلانٹس کے ٹھیک ہے سارے کے سارے پلانٹ کے پارٹس میں نہیں ہوتی لائک روٹ کے اندر اور سٹیم کے اندر اگر سٹیم جو ہے وہ براون ہے تو اس کے اندر فوڈو سنتیجز نہیں ہوگا جو گرین پارٹ ہے اگر سٹیم گرین ہے تو اس کے اندر بھی باقی لیوز کے اندر جو ہے یہ پروسس ہوتا ہے فوڈو سنتیجز کا تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کاربن ڈ ایک سائیڈ اور وارٹر یہ دو سمپل مولیکیوز ہیں یہ ایکویشن یہاں پر نظر آ رہی ہے ان دونوں کو ملایا جاتا ہے اور ان دونوں کو ملانے کے بعد جو ہے وہ کمپلیکس فوڈ بنایا جاتا ہے آپ کے پاس جو کہ گلوکوز کا مولیکیول ہوتا ہے اس گلوکوز کے مولیکیول سے پھر مزید کمپلیکس مولیکیول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو اس پروسس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کاربن ڈ ایک سائیڈ جو ہے وہ اس پروسس کے اندر جاتی ہے جبکہ اوکسیجن جو ہے وہ اس پروسس کے اندر لیبریٹ کر جاتی ہے ریسپریشن جو ہے یہ اس کا اولٹ ہے ریسپریشن تمام لیونگ سیلز کے اندر ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ ڈیفرنسز بھی ہے نیچی بھی دیئے میں یہی پر بھی میں بتا دوں تو سب سے پہلے جو جو فوڈس انتیسس کا پروسس ہے وہ ہو رہا ہے ڈے ٹائم کے اوپر جبکہ جو ریسپریشن کا پروسس ہے وہ دے اور نائٹ دونوں ٹائم پر ہوتا ہے تو دونوں ٹائم کے اوپر اوکسیجن جو ہے وہ ریسپریشن میں اینٹر ہوتی ہے کارمن ایک سائل ریسپریشن کے اندر ریلیز ہوتی ہے دوسرا جو جو فوڈس انتیسس کا پروسس ہے وہ یہاں پر منشن ہوا ہے کہ یہ گرین پارٹس کے اندر ہوتا ہے جبکہ جو ریسپریشن کا پروسس ہے یہ تمام لیونگ سیلز کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ وہ پروسس ہے جس کے اندر فوڈ کو اوکسیڈائز کیا جاتا ہے اکسیڈائز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو بریک کریں گے ایک فوڈ کو بریک کرنا جو ہے وہ دائجیشن کے اندر ہوتا ہے دائجیشن میں اور رسپریشن میں ایک آسان سفر ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس مولیکیول ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں ان مولیکیول کے اندر توڑ رہا ہوں تو یہ دائجیشن ہے تو بڑے مولیکیول کو چھوٹے مولیکیول میں توڑنا یہ دائجیشن ہے اور جب میں اس مولیکیول کو توڑ رہا ہوں اس طرح سے کہ اس سے ملے پاس ایک ایسا مولیکیول بنے جس کے اندر انرجی سٹور ہو جس کو ہم ایٹی بی کا نام دیتا ہے تو یہ ریسپریشن ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ڈائیجیشن کے اندر ریسپریشن میں رائی تو کتا تھا میں ہاں تو اس کے اندر فوڈ کو اکسیڈائز کیا جاتا ہے تاکہ انرجی ریلیس کیا سکے اس کو ہم ایروبک ریسپریشن کےتے ہیں ویسا تو ریسپریشن دونوں کو کہتے ہیں چاہے اکسیڈن کا استعمال ہو رہا ہو یا اکسیڈن کے استعمال نہ ہو رہا ہو جس میں ایروبک ریسپریشن کہتے ہیں تو اس میں اکسیڈن پراصیس کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائکسائیڈ جو ہے وہ اس پراصیس سے پروڈیوس ہوتی ہے باہر آتی ہے ٹھیک ہے پلانٹس کے اندر جو گیس ایکسٹینج ہوتا ہے ہمارے اندر جو گیس ایکسٹینج ہوگا وہ ہمارے پاس پورا respiratory system ہے جس کے اندر ناک سے جو ہے وہ ہوا اندر جاتی ہے اور پورا پھر pathway ہے اور in the end alveoli جو ہوتے ہیں ان کے اندر جا کے gas exchange ہوتا ہے plants کے اندر ایسا system نہیں ہے plants کے اندر mainly جو ہے وہ چھوڑی چھوڑی openings ہوتے ہیں جنہیں ہمیں سٹیمیٹا کہتے ہیں یہ leaves کے اندر پائی جاتے ہیں ان کے طرح جو ہے وہ ان کے طرح جو ہے وہ gas exchange ہوتا ہے leaves جو gas exchange کر رہے ہیں وہ دونوں کاموں کے لئے ہے respiration کے لئے بھی photosynthesis کے لئے بھی جبکہ اس کے علاوہ جو roots ہیں اور stem ان کے اندر photosynthesis نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ان کے اندر بھی openings ہوتی ہیں اور stemata نہیں ہوتا ان کے اندر بھی different طرح کی openings ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی gas exchange ہوتا ہے بہت وہ خالی respiration کے لئے ہوتا ہے کیونکہ ان parts کے اندر photosynthesis نہیں ہوتا now this is the difference جو کہ دونوں processes کے درمیان ہیں تو سب سے پہلے جو photosynthesis ہے وہ ایک anabolic process ہے anabolic کہتے ہیں ایک ایسے process کو جس کے اندر کوئی چیز بن رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ carbon dioxide اور water یہ دونوں پر مل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں بن رہا ہے glucose اور oxygen ٹھیک ہے تو یہ چیز بن رہی ہے ایک بڑا molecule بن رہا ہے تو اس کو ہم anabolic process کہتے ہیں جبکہ اس کو اگر میں اولٹ کر دوں اس کو اگر ہم اولٹ کر دیں C6H12O6 اگر یہ glucose ہے اور اس کے اندر ہم oxygen شامل کرنا ہے تو یہ ٹوٹ جائے گا carbon dioxide میں اور water میں تو اب یہ process جو ہے یہ respiration ہے تو یہ ایک ketabolic process ہے جس کے اندر کوئی چیز بریک ہو رہی ہے now photosynthesis جو ہے یہ synthesis of food ہے کھانا بنتا ہے اس کے اندر اور کس سے بنتا ہے simple inorganic substance ہے تو carbon dioxide although اس میں carbon ہے but اس کو inorganic کہتے ہیں اور water یہ inorganic ہے دونوں inorganic سے ایک organic molecule بن رہا ہے اور جو respiration ہے اس کے اندر break down ہوتا ہے food کا into inorganic food usually ہماری جو ہوتی ہے وہ organic substances ہوتے ہیں تو یہ organic substance ہے glucose اور یہ break down ہو جاتا ہے inorganic کے اندر now photosynthesis جو ہے it requires light energy تو energy جو ہے وہ اس کے اندر چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہمارے پاس light سے آتی ہے photosynthesis کے اندر جبکہ respiration کے اندر جو ہے light کی energy کی ضرورت نہیں ہوتی ہے but still آپ کو molecule کو جب توڑنا ہوتا ہے تو کچھ energy آپ کو دینی پڑتی ہے تو وہ energy آتی ہے ATP سے ٹھیک ہے وہ ATP سے energy آتی ہے لیکن light کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ light dependent process ہے جبکہ respiration جو ہے light independent process that is why photosynthesis جو ہے یہ ہوتا ہے day time کے اوپر جب light ہوتی ہے جبکہ respiration کا process ہے یا all the time ہوتا ہے لیکن plants کے اندر algae بھی آتا ہے algae بھی آتا ہے plants کے اندر cyanobacteria بھی آتا ہے ان تمام کو ہی plants کہہ دیتے ہیں لیکن truly جو plants ہیں وہ plants ہیں جو kingdom planting کے اندر آتے ہیں but generally جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ photosynthesis کا process ہے یہ پرانٹ سے بھی ہوتا ہے یہ algae کے اندر بھی ہوتا ہے آہ یہ cyanobacteria کے اندر بھی ہوتا ہے اور کچھ بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے جبکہ جو respiration کا process ہے یہ نئی all living organisms کے اچھا ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ respiration انہوں نے منشن نہیں کیا کون سی respiration ہوتا ہے وائرس کے اندر جو ہے وہ respiration کا process نہیں ہوتا and that is why vائرس کو living organism considering کیا جاتا now photosynthesis use کاربن ڈایک 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 کاربن ڈایک 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 جبکہ respiration کے اندر oxygen ڈاکسیجن 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 یہاں پر الٹ ہو گیا photosynthesis آپ جو sun سے energy بناتے electricity بناتے تو sun کی energy کو capture کرنے کے لئے اور اسے convert کرنے کے لئے آپ کو ایک solar panel چاہیے ہوتا ہے بالکل اسی طرح جو chlorophyll ہے یہ solar panel کے طور پر ورڈ کرتا ہے جو light کے اندر جو energy ہے اس کو absorb کرنے کی صلاحیح ہے جو جو gas exchange ہو رہا ہے وہ green parts کے اندر جو ہے وہ istomata کے ذریعے ہوتا ہے جو کے microscopic openings ہوتی ہیں تو istoma کا مطلب یہ mouth ہوتا ہے ہمارے اندر بھی istoma ہے جو mouth ہے اس کو istoma covered ہی استعمال کیا جاتا ہے جب embryology کے اندر وہ بن رہا ہوتا ہے now یہ کہا موجود ہوتے ہیں تو leaves کی جو outer layer ہوتی ہے ایک اوپر کی طرف اور ایک نیچی کی طرف ان دونوں layers کو ہم epidermis کا نام دیتا ہے تو یہ والی جو layer ہے اور یہ lower epidermis ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک طرح کی cells ہوتے ہیں جنہیں ہم mesophyll cells کہتے ہیں تو یہ spongy mesophyll cells ہیں اور یہ palisade mesophyll cells ہوتے ہیں یہ دو طرح کی mesophyll cells ہیں تو ان یہ جو اوپر لیئر ہے ساری نیچے والی لیئر جو ہے یہ اس epidermis کے اندر جو یہ بہت پرومین اندر آپ کو اوپننگ جو مل جاتے جنہ جنہ transpiration اس transpiration کے اندر plants کے اندر جو excess water ہوتا ہے وہ vapor کی form کے اندر یعنی gas بن کے وہ plant کی body سے نکل جاتا ان کے لئے بھی جو openings ہیں وہ یہ ہیں stomata انہی کے زیادی gas exchange بھی ہوتا ہے انہی کے زیادی transpiration بھی ہوتا ہے اگر ایک stoma کی بات کریں stomata ملٹیپل ہو گئے ایک stoma یعنی ایک opening وہ کس طرح کی ہے تو دو special cells بنی ہوتی جن کو ہم guard cells کے نام دیتے ہیں یہ نیچے structure کے اندر clear کیا انہوں ہے ان guard cells کے اندر chlorophyll موجود ہے یہ ایک difference ہے یہ epidermis کے cells آپ کو نظر آرہ ہیں ان ان epidermis کے cells کے اندر chlorophyll نہیں ہوتا لیکن انہی کے درمیان یہ اوپر والی لیئر ہے اور نیچے والی انہی کے درمیان یہ special type کے cells جن کو آپ guard cells کہہ رہے ہیں ان کے اندر chlorophyll موجود ہے تو یہ difference ہے ان اچھا ہر guard cells کی دو وال ہوتی ہیں ایک آؤٹر وال ہوتی ہے اور ایک inner wall ہوتی ہے تو ان کی جو inner wall ہے وہ تھکر ہے تھوڑی سی موٹی ہے اور جو outer wall ہے ان کی وہ thinner ہے جو thicker wall ہوگی وہ rigid ہوگی وہ سخت ہوگی جب جو outer wall ہوگی وہ thinner ہے اور یہ elastic ہے تو یہ کھٹ سکتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا یہ بتاتا ہوں ان کی opening اور closing instrument ہے یہ opening ہیں یہ کھلتی اور بند ہوتی ہیں وہ depend کرتی ہے کس کے اوپر پر process کے اوپر depend کرتی لیں ان کو turgidity کے نام دیتے ترgidity شاید پہلے بھی پڑھا ہو پانی جو پانی پانی ترgidity کے اوپر ڈیمینڈ کرتا ہے کہ یہ opening کھلے گی یا بند ہو گی آچھا day time کے اوپر کیا ہوتا ہے چونکہ photosynthesis کا process ہو رہا ہے تو photosynthesis کے process کے نتیجے میں آپ کے پاس solute بنتے solute جب بنتے ہیں solute بھی ہوتا ہے وہ water کو اٹریک کرتا جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اس ڈیمینڈ اندر یہ کلیر نظر آئے گا تو یہ ہے condition کہ جب استoma یعنی جو opening ہے وہ close ہے ٹھیک ہے بڑے مزید کی statement ہے کہ استoma اس کنڈیشن کے اندر جو opening ہے وہ close ہے تو یہ جو دو سیلز ہیں یہ گارڈ سیلز ہیں ٹھیک ہے اب ان گارڈ سیلز کے اندر ہمارے پاس یہ سینٹر میں موجود ہے یہ یلو کلر کا ہے یہ نیوکلیس ہے جو چھوٹے نظر آرہ ہیں جس کے اندر خلورو ہوگا جس کی مدد سے یہ فوڈو سینتیس کریں گے اچھا اس کے برابر میں ادھر جو سیل ہے اس کے برابر میں ادھر جو سیل ہے اپی درمال سیل ان کے اندر کلورو پلاس یا کلورو فل موجود نہیں ہے تو وہ فوڈو سینتیس نہیں کر سکتا یہ گارڈ سیل کے اندر ایک سپیشل ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ اس لیئر کے اندر یہ واحد بہت زیادہ سٹریش نہیں ہوگی کچھ تک سٹریش ہوگی بہت سٹریش نہیں ہوگی اچھ اب ہوتا کیا ہے جب اس کے اوپر لائٹ پڑے گی دن میں تو لائٹ جب پڑے گی تو یہ جو کلورو پلاس ہے ان کے اندر کلورو موجود ہے وہ اس لائٹ کو absorb کریں اور کاربون سیل ہے یہ بھی اپی ڈرمال سیل ہے یہ بھی اپی ڈرمال سیل ہے تو ان سے ان کے اندر جو پانی ہے وہ اس سیل کے اندر لگے گا اس کا ریزن ہے کہ جو solute ہوتا ہے وہ اٹرائک کرتا ہے water کو جس طرح اٹرائک کرتا ہے metal کو بلکل اس طرح وال ہے وہ بہت زیادہ سٹریچ ہو گئی پیچھ جی لگ اور جو ان وال ہے وہ بہت زیادہ سٹریچ نہیں ہو لیکن کافی حد تک سٹریچ ہو گئی تو ان دونوں وال کی اپوزٹ سائی پر مویومنٹ کی وجہ سے یہ وال اس طرف جا رہی ہے اس کی اور اس کی وال طرف جا رہی ہے ایک اوپنن ڈیویلپ ہوگی تو ہم کہیں گے جو اس ٹوما ہے وہ اوپن ہو گیا اچھا جب دن ڈھلنے لگتا ہے تو اس وقت فوڈس انتسس کامل بند جاتا ہے اب جتنا بھی گلوکوز اس کے اندر موجود تھا یا تو یہی سیل یوز کر لیتا ہے یا پھر برابر والے سیل کے اندر ٹرانس پورٹ کر دیا جاتا ہے اب جب مینیٹ نہیں رہا تو میٹل اٹریک نہیں ہوگا تو جتنا بھی واتر تھا یہ واتر واپس چلا جاتا ہے برابر سیل جب یہ یہی کنڈیشن جو ہے یہ پر ڈسکرائب کی گئی ہے اچھا اب ایک چیز کے اپیڈرمیس وہ اوپر بھی موجود ہے اپیڈرمیس وہ نیچے بھی موجود ہے تو جو لوگر اپیڈرمیس اس کے اندر تو اسٹوما دکھائے گئے ہیں لیکن اپر اپیڈرمیس کے اندر اسٹوما نہیں دکھائے گئے اس کے ریزن ہے جو ہمارے پاس ایسے پلانٹ جو درمیانے جو ایسی مٹی میں ہوتے ہیں جہاں پر درمیانہ پانی ہوتا ہے تو ان کے جو سٹومیٹا ہوتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں اور اپر سرفیس پر کام ہوتے ہیں اس کے ریزن یہ ہے کہ اپر سرفیس ان کے اندر جو سٹومیٹا ہوتے ہیں وہ لوگ سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکل کانٹیک نہیں ہوتی سن لائٹ کے ساتھ تاکہ وارٹر کو بچائے جا سکے تو یہ تھا اس ٹومیٹا کا سٹرکچر اور اس طرح سے ہوتا ہے گیس ایکس چینج پلانٹ کے اندر آگ کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ تو خیر آپ جو پریکٹیکل کی ٹیچرز ہیں جو سکول کی ٹیچرز ہیں وہ ایکس میر کریں گے